یہ کہانی کرناٹک کے چھوٹے سے گاؤں کی ہے اس گاؤں میں کافی دنوں سے کچھ حلچل مچی ہوئی تھی لوگوں کا کہنا ہے روز رات میں کوئی نہ کوئی مرد گائب ہو رہا ہے جس کے ڈر سے لوگ شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور لوگوں نے اس تری کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس تری کل آنا لوگوں کا کہنا ہے یہ لکھنے سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں اور گلتی سے کوئی انسان رات کے ٹائم بھار نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس تری آ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے تو آج کی یہ سٹوری ہماری اس تری پر ہی ہے جو کہ ہم آپ کو مائنکرافٹ کی سکرین پر دکھائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی گاؤں کا ایک روحان نام کا انسان اس چیز سے کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ حالی میں اس تری اس کے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کری لیا تھا کہ اب وہ اس تری کو نہیں چھوڑے گا اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا مگر اس کے پاس ایک یہ سمسیہ تھی کہ وہ اس تری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا جب ہی اس کو ایک انسان یاد آتا ہے جو واحد اس تری کے چنگل سے بچ کر آیا تھا تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ انسان کے پاس جا کر یہ ساری معلومات حاصل کرے گا اور اس تری کو یہاں سے بھگا دے گا لیکن اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ بھار جائے گا تو اسے سری تو نہیں پکڑ لے گی لیکن وہ حمد کر کر بھار جاتا ہے اور اس انسان کے گھر کی طرف پہ جاتا ہے جلی سے وہ دروازہ بجاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ انسان اس کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ انسان اسے جلی سے گھر کے اندر بھلا لیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیسے آنا ہوا تو روحان کہتا ہے میرے کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس تری کو لے کر تو وہ آدمی کہتا ہے کیا بات کرنی ہے پوچھو تو روحان اپنی ساری بیٹو ہی باتیں اسے بتاتا ہے اور روحان کہتا ہے کہ اب میرے کو اس تری کا خاتمہ کرنا ہے کیونکہ میرے کو اس کے خلاف جانکاری چاہیے اور وہ آپ ایسے واحد انسان ہیں جو کہ اس تری کے چنگل سے بچ کر آئے تھے تو وہ انسان روحان کو بتاتا ہے جب بھی تم باہر جاؤ گے تو تمہارا سامنے لازمی اس تری کے ساتھ ہوگا اور وہ تمہارا کو تین بار آواز دے گی اور تمہارے نام سے تمہارا کو بکارے گی مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا مگر روحان کہتا ہے میرے کو جان پوچھ کر ہی اس تری کے چنگل میں فسنا پڑے گا ورنہ تو میں اس تری کا ٹھکانہ ہی نہیں جان پاؤں گا لیکن وہ انسان کہتا ہے اس سے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے مگر روحان کہتا ہے میں یہ قربانی دینے کے لئے تیار ہوں چلے میں چلدہ ہوں اور اب اس تری کا ہی خاتمہ کر کے واپس آوں گا یہ کیکے وہ تھوڑی دھور ہی پوچھتا ہے جب ہی اس کو عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا نام بلا رہا ہے وہ سمجھتا چکا ہوتا ہے کہ اس تری اس کے پاس آ چکی ہے لیکن اس کو ڈر بھی کافی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اسے ہمت سے کام لینا ہوتا ہے اس لئے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو پیچھے اس طریق کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسے گائب کر دیتی ہے اور ہسنے لگ جاتی ہے اور کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی عجیب جگہ پر پاتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ کافی سالوں پرانا کھندر ہے جو کہ کافی دنوں سے بند ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے جب باہر پہوچھتا ہے تو باہر تو اس سے بھی بتر حائل ہوئے ہوتے ہیں چاروں طرف مہری کے جالے اور کچھ عجیب عجیب سے چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس چیز کو وہ دیکھ کے کافی دا پریشان ہو جاتا ہے اس کے یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آخر کار یہ گھر کس کا ہے لیکن اسے کچھ دیر بعد یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ آخر کار کیا ہوا تھا اس کو یہ یاد آجاتا ہے کہ اس کو تو استری نے پکڑ لیا تھا اور شاید جو ابھی وہ گھر میں ہیں وہ شاید گھر استری کا ہی ہے لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی آخر یہ گھر استری کا ہے تو پھر استری کار پر ہے اور وہ ابھی تک زندہ کے سے بچا ہوا ہے اسے چلنے کے بعد وہ اسی پورے گھر کو ایکسپلور کرتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کے علاوہ اس گھر میں ہے یا نہیں وہ پورا گھر دیکھ لیتا ہے مگر اسے کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی اچانک سے لائٹ ایک خود باکت گائب ہونے لگ جاتی ہیں ایسی عجیب سے چیزیں دیکھ کے وہ کافی زیادہ دھر جاتا ہے اور تیز سے چیکتا ہے کہ آخر کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے دیکھتے دیکھتے پورے گھر کی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد اسے کافی زیادہ دھر لگ رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں وہ کھڑا وہ ہوتا ہے ایک لال کلر کی ٹارچ وہاں کے چکر لگا رہی ہوتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ دھر جاتا ہے وہ جب ایک پچھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا نام کوئی پیچھے سے لیتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہاں پر اسٹری کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اسٹری اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب دیر کو میر سے کوئی نہیں بچا سکتا لیکن روحان حمد کر کے سیل سے بولتا ہے آخر گھر تم کیا چاہتی ہو اور تم کیوں لوگوں کو مار رہی ہو اسٹری کہتی ہے اس سے تجھے کیا ہے روحان کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے ساتھ آخر کار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے سے بدلہ لے رہی ہو لیکن اسٹری اس کی ایک نہیں سنتی اور اس کو مارنے کے پیچھے اسے بھگاتی ہے روحان کافی بار بولتا ہے مجھے مت مارو میر کو جانے دو میں تمہاری مدد کروں گا مگر اسٹری وہ نہیں مانتی اور اسے پیچھے لگ جاتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دن روحان کا آخری دن ہے مگر کیسے نہ کیسے کر کے تو روحان اس سے اپنا پیچھا چھوڑوا ہی لیتا ہے لیکن اس کی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ اسٹری کو کیسے سمجھائے مگر اب تو روحان کو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے اسٹری کے سامنے جانے سے مگر وہ ہمت کرتا ہے اور بھار جانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ بھار پوشٹ ہے تو اسے ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے وہاں بھر اسٹری ایک پینٹنگ کو دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے وہ ہمت کر کے نیچے تو آ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اسٹری رو رہی ہوتی ہے اور اس پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے روحان ہمت کر کے آگے جاتا ہے اور اسٹری سے پوشت ہے کیا ہوا ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے لیکن اسے روحان سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا ساتھ کیا ہوا تھا مجھے ساری باتیں سچ سچ بتاؤ تو اسٹری اپنے بارے میں سب کچھ روحان کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گہندان میں صرف اکیلی بچے تھی میرے نہ کوئی آگے نہ پیچھے تھا میرے کو ایک لڑکے نے اپنے پیار کے جال میں پھسایا اور مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرا جس دن میری اور اس لڑکے کی شادی ہونے والی تھی اس دن میں کافی زیادہ خوش تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ دن میرا آخری دن ہوگا اور جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ میری جوائلی میں گھوسا ہوا ہے اور وہ اپنے ڈبے کے اندر وہ ساری جوائلی کو بھر رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو میری آواز سن کے وہ حقہ بکہ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے مار دیا جس کی وجہ سے میں اس گاؤں میں گھومتی ہوں اور میں کسی بھی مرد کو نہیں چھوڑوں گی مگر آپ کو شانتی کیسے ملے گی مجھے شانتی دیلانا چاہتے ہو تو کسی مرد کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی یا لیکن آپ تو بھو تو آپ سے کیسے کوئی شادی کر سکتے ہیں اس کو میرے خاطر مرنا پڑے گا اور میری دنیا میں جا کر میرے سے شادی کرنی پڑے گی کیا تم کرو گی مجھ سے شادی ہاں کروں گا میں شادی اپنے گاؤں والوں کے خاطر میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میں وہ اور معصوموں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں کروں گا تم سے شادی بتاؤ اب کیا کرنا پڑے گا میرے کو میں مرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلو پھر تمہارے کو میں اپنی دنیا میں لے جاتی ہوں آپ سبھی نے دیکھا کہ سارے گاؤں والوں کے خاطر روحان نے اپنی قربانی دی اور اس طریقہ نام و نشان اس گاؤں سے مٹا دیا کہتے ہیں اب اس گاؤں کے لوگ آرام سے کسی بغیر ڈر کے جیتے ہیں اور وہ لوگ رات کے ٹائم بھی گھر سے باہر نکل سکتے ہیں روحان نے قربانی دے کر سارے گاؤں والوں کی زندگی کو آسان کر دیا اور اب کسی کے بھی دروازے پہ یہ نہیں لکھا کہ اس طریقہ لانا موسیقی